موسیقی 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 اور اس کو آٹانومی مل سکتی ہے یہ اس طرح کی اگزامپل ہے نہیں لیکن یونیورسٹیز کی انڈاؤمنٹ فنڈز ہوتے ہیں اور وہ انہیں بڑی فنانشل آٹانومی بھی ملتی ہے اور ان کی جو گروت نیڈز ہیں ان کے لیے بھی چونکہ فنڈ گرو کرتا رہتا ہے آپ نے اگر مناسب طریقے سے انویسٹ کیا ہو تو وہ فنڈ بھی اپنی جگہ پہ رہتا ہے اور اس کی جو پروڈیوس ہوتی ہے جو اس میں سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے اس سے آپ سکولرشپ فنڈز ہیں یونیورسٹی فنڈز ہیں اس طرح جوڈیشری پاکستان کی اتنی بڑی ہے نہیں دو ہزار ججز ہیں ہمارے اور اس کے بعد ہائی کورٹ یعنی ٹوٹل اگر ہم ججز دیکھیں دو ہزار کے لیے کیا میجسٹریٹ بھی شامل ہے جی سارے جو لور کورٹس کے ججز ہیں وہ تقریباً دو ہزار ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہائی کورٹس کے لگا لیں تو میرا خیال ہے ایک سو تیس چالیس کے قریب ہیں اور سپریم کورٹ کے آج کل ذرا زیادہ ہو گئے ہیں ستہائیس لیکن ویسے اٹھارہ سترہ اٹھارہ ججز ہوتے تھے تو بہت نمبر اس کا زیادہ نہیں ہے دو دھائی ہزار سے زیادہ پاکستان میں ججز نہیں ہیں تو ان کی سرویس اور آبادی ہماری جو ہے وہ تقریباً اس وقت سولہ سترہ کروڑ ہے جی سو اس کا ایک کانسیکونس تو یہ ہے کہ جب آپ نیچے سیول کورٹ میں جاتے ہیں تو ایک سیول جج کے سامنے جو مختلف ہیٹ سپین کے بیٹھا ہوا ہے وہ میجسٹریٹ بھی ہے وہ فیملی جج بھی ہے وہ رنٹ کنٹرولر بھی ہے اس کے سامنے کوئی دو سو مقدمے لگے ہوتے ہیں تو کسی بھی انسان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ایک شام پہلے دو سو مقدموں کی فائلیں دیکھ کے پھر بیٹھے اور ان کے اوپر فیصلے دیں سو ایک تو یہ پرابلم ہے لیکن چونکہ نمبر کم ہے اس وجہ سے آپ ان کی سرویس کنڈیشنز بڑی جلدی اور امپروف کر سکتے ہیں اور اب اس مومنٹ کی وجہ سے رول آف لاو کے اوپر بہت فوکس رہا ہے دونر ایجنسیز کا بھی فوکس رہا ہے سو بجائے اس کے کہ جس طرح پہلے سے بھی فنڈنگ آتی ہے ادھر ادھر سے اور وہ ضائع ہو جاتی ہے کوئی کمپیوٹر خرید لیے کچھ گاڑیاں خرید لیں اگر ہم ایک انڈاومنٹ فنڈ کی طرف جائیں اور سبل سوسائیٹی نے بڑا سپورٹ کیا جو پاکستان کی ایکس پیٹس تھے انہوں نے بڑا سپورٹ کیا مومنٹ کے درمیان اور وہ ابھی بھی کہتے یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں میں جانا چاہ رہا ہوں جسٹر صدقی صاحب کی طرف لیکن ایک قوک بیلال صاحب یہ جو انڈاومنٹ فنڈ کا کانسپٹ ہے آپ کو رکھتا ہے اس طرح سے تو جوڈیشنی پولیٹکل پروسس سے ازاد ہو جائے گی ہے اگر اس کو یونیورسٹری کی طرح یا سٹینفورٹ یا کلمبیا کی طرح کلمبیا یونیورسٹری جو ہے اس کا آدھا شہر نیو یورک کا ان کے پاس ہے ریل اسٹیٹ کا وہ وہیں سے گزارہ کرتے ہیں دیکھئے یہ جو انصاف ہے یہ تو سٹیٹ کا بنیادی ایک فنکشن ہے نا جی اگر سٹیٹ انصاف ڈسپنس نہیں کر سکتی تو سٹیٹ کا اپنا جو وجہ جواز ہے وہ خود پسچنبل ہو جاتے ہیں تو دیکھئے وہاں پہ بھی جو انڈاومنٹ ہوتی ہے وہ ہائر ایڈوکیشن کے لیے ہوتی ہے جو بیسک رائٹ نہیں ہے لیکن بیسک ایڈوکیشن کے لیے انڈاومنٹ نہیں ہوتی بیسک ایڈوکیشن is the responsibility of the state تو انصاف جو ہے it's the basic responsibility of the state یعنی یہ ایک نوول آئیڈیا ہے اس کو ڈسکس کیا جان سکتا ہے جی بیسک ہیلت ان بیسک ایڈوکیشن یہ تو بنیادی سٹیٹ کی ذمہ داریاں ہیں اور انصاف تو اس سے بھی بڑھ کے تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈاومنٹ کی ڈسکسن کو اپنے اپنی اس کی دلچسپی ضرور ہوگی لیکن یہ ذمہ داری ہے سٹیٹ کی اور سٹیٹ کو seriously اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ اس کے بغیر already سٹیٹ کی وجہ جواز چیلنج ہو چکی ہے پاکستان میں اور زیادہ سنجیدگی سے ہوگی اور شدت سے ہوگی اگر ہم اس کو مہیا نہیں کریں گے انصاف مہیا نہیں کریں گے میں ذرا quickly justice صدیقی صاحب کی طرف صدیقی صاحب آپ نے چونکہ شروع میں اشارہ دلائے اور آپ نے نہیں پورا پریس پاکستان کا کہتا ہے chief justice of پاکستان بھی بارہا اس کی طرح اشارہ دلاتے ہیں کہ پاکستان میں جو ججز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے جب تک نئے ججز کو ریکروٹ نہیں کیا جائے گا حکومت اس پروسس کو financially اور structurally support نہیں کرے گی اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو frivolous litigation ہوتی ہے جو لوگ مفت میں لوگوں کو پھسا دیتے ہیں مقدمات میں ان کی سمین لٹکا دیتے ہیں اس کو transfer نہیں ہونے دیتے ہیں corporate قسم کے cases ہوتے ہیں اور بھی مدب ہزار اس قسم کے cases ہوتے ہیں ہم نے یہ بیکھا ہے کہ برطانیہ کے اندر یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر اگر کوئی جھوٹا مقدمہ یہ غلط مقدمہ کرتا ہے جس کو شروع سے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی basis ٹھیک نہیں ہے تو اس کو court جو ہے اس کے مخالف کو costs award کرتی ہے جس میں اس کو تمام legal fees و court fees بھی دوسرے بندگی بھی دینی پڑتی ہیں جس کے خلاف اس نے مقدمہ کیا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مقدمہ غلط بنیاد پر کیا ہے پاکستان میں اس قسم کا کوئی concept ہے اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں دیکھیں یہ بہت شروع سے یہ بات لوگوں نے محسوس کی ہے اور اس سلسلے میں بہت دفعہ کئی دفعہ یہ بات گورنمنٹ کو کوٹوں کو بھی بتائی گئی اور جو rule committees ہیں ہر سطح پر high court کے اندر rule committees بنی ہوئی ہیں جو rule بناتی ہیں cost کے متعلق اور مقدموں کے چلانے کے متعلق یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہمارے ہیں frivolous litigation بہت ہے اور اس کا کوئی نتائج کوئی اتنے خطرناک نہیں نکلتے جو آدمی ہار جاتا ہے frivolous مقدمہ کرنے کے بعد اس تو کوئی cost نہیں پڑتا اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ لندن میں یہ امران خان کے خلاف جو مقدمہ ہوا تھا ball tempering کا جو وہاں کا ایک بڑا leading baller تھا اس نے ان کے خلاف لگا تھا امران خان نے جو مقدمہ کہتا اس پر جو cost پڑی تھی اس آدمی پر وہ اتنی زیادہ تھی کہ ultimately he has to beg امران خان کہ صاحب آپ مجھے معاف کر دیں اور آپ مجھے یہ مقدمہ ختم کر دیں اسی طرح سے recently ابھی بہت recent 2004 یا 2005 میں ایک مقدمہ جب وہاں پر یہ mediation کے rules جاری ہو گئے تھے اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک مقدمہ داخل کرنے سے پہلے defendant جو تھا اس نے plaintive کو کوئی amount جو اس کا due تھا اس نے اس کو offer کیا اس نے اس کو accept نہیں کیا اور وہ court میں چلا گیا اور court میں جانے کے بعد اس کو وہی amount ملا جو defendant نے مقدمہ شروع کرنے سے پہلے offer کیا تھا تو court نے اس کا suit تو decree کر دیا لیکن suit decree کرنے کے بعد اس کا cause اتنی لگائی جو اس کے مقدمے کی value سے زیادہ تھی تو اثنی میں اس قسم کی ادامات سے ہوتا ہی ہے کہ ایک تو deterrent ہوتا ہے جو لوگ free rules مقدمے کرتے ہیں وہ خود و خود کم ہو جاتے ہیں اور اگر ان کو یہ معلوم ہو مقدمہ حاضنے کے بعد اتنی زیادہ cause پڑے گی جو ہم نہیں دے سکیں گے یا اس پہ ہمارے تکلیف ہوگی تو میں سمجھتا ہی ہوں کہ یہ ایک بڑا زیادہ deterrent ہے ہمارے ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے recently میں نے سندھ ہائی کوٹ کو میں نے suggest کیا تھا کہ آپ اپنے رونز کو revise کریں اور revise کرنے کے بعد آپ یہاں پہ cause کا انسل دالیں ہمارے ایک section 35 یہ ضرور ہے جس میں exemplary cause کا لیکن اس کا استعمال بھی اتنا زیادہ نہیں ہے اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں وہ exemplary cause نہیں ہے کوئی اتنی خاص cause نہیں ہے تو جیسے صدیقی آپ recommend کریں گے کہ نئی traditional policy میں جس کے حوالے سے conference ہو رہی ہے اسلامباد میں دو روز میں اس میں یہ جو cause کا issue ہے کہ frivolous اس کو ڈالنا چاہیئے بہت زور دے رہا ہوں میں یہاں بھی کیونکہ میں یہاں پر یہ ایک عطا رہا رہا ہوں جس کا نام ہے کراچی center for dispute resolution جو ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ ملکے کیا ہے کھولا ہے یہاں کراچی میں اور اس میں ہم اس سلسلے میں ہمارا انٹریکشن سندھائی کوٹ کے چیز جسیت اور جیجیت سے بہت زیادہ رہا ہے ہم نے یہاں کے روز تو تقریباً امنٹ کرا دی ہیں یہاں کے سندھائی کوٹ کے اور اس کے اندر cost ہم نے بے انتہا بڑھا کر لگوائی ہوئی اس میں اور اس وقت ملوزہ صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں اگر کوئی آدمی مقدمہ اس قسم ذکرے اور وہ ہار جائے تو اس پر کافی heavy cost لگتی ہے تو یہ ایک deterrent sector ہے لیکن یہ ایسے rules دھرو آؤٹ بننا چاہیے تمام سیویل کورس میں بھی اور ہائی کورٹ کے لیویل پر ہر لیویل پر یہ اس قسم کے رول بننا چاہیے